اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فاطمہ جمال ایئر وائٹ ٹیمز کے ساتھ آئے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سباشری گنگولی ہندوستانی فلم انڈسٹری کا ایک مشہور نام ہے وہ ایک باکمال اداکارہ ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر میں کئی کامیاب فلموں میں کام کیا اس کی متاثر اندولت ایک اداکارہ کے طور پر اس کی مقبولیت اور کامیابی کا ثبوت ہے اس ویڈیو میں ہم سباشری گنگولی کی مجموعی مالیت، تنخواہ سانے حیات، کیریئر، خاندان، کاروں کا مجموعہ، برینڈ کی توسیق، ایوارڈ اور دلچسپ حقائق پر نظر ڈالیں گے تو بھی ورز بات کرتے ہیں ان کے انڈسٹری کے پہلے قدم کے بارے میں سباشری گنگولی ہندوستانی فلم انڈسٹری کا ایک مشہور نام ہے وہ ایک باکمال اداکارہ ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر میں کئی کامیاب فلموں میں کام کیا اس کی متاثر کنگ دولت ایک اداکارہ کے طور پر اس کے مقبولیت اور کامیابی کاموں بولتا ثبوت ہے سباشری گنگولی کی مجموعی مالیت کا تخمینہ دو ہزار تیس تک پانچ ملین ڈالر کے لگ بھگ ہے اس نے یہ خوش قسمتی ہندوستانی فلم انڈسٹری میں بطور اداکارہ اپنے کیریئر کے ذریعے حاصل کی اپنے اداکارے کے کیریئر کے علاوہ سباشری کئی برینڈز کی توسیق کا بھی حصہ رہی ہیں جنہوں نے ان کی مجموعی مالیت میں اہم کردار ادا کیا ہے تو بھی اب اس بات کرتے ہیں ان کے لائف سٹائل کے بارے میں سباشری گنگولی 3 نومبر 1989 کو بردھوان مغربی بنگال میں پیدا ہوئی اس نے اپنی سکولی تعلیم بردھوان ملسکل ہائی سکول سے مقامل کی اور بردھوانی ریورس اسے کامرس میں ڈگری حاصل کی سباشری کو ہمیشہ اداکاری اور موڈلنگ کا جنون تھا اور اس نے کالج کے دنوں میں کئی بیوٹی مقابلوں میں بھی حصہ لیا تو بھی ایوبرز بات کرتے ہیں ان کے کیریئر کے بارے میں سباشری بنگالی فلم انڈسٹری کی ایک مشہور اداکارہ ہیں انہوں نے کئی کامیاب فلموں میں اداکاری کی اور اپنے مدناہوں سے بے پناہ محبت اور تعریف حاصل کی آئی ایس کے کامیاب کیریئر پر نظر ڈالتے ہیں سباشری نے اپنے اداکاری کا آغاز 2008 میں فلم بات جماعت سے کیا جو ایک زبردست دیجارتی کامیابی تھی اس کے بعد سے اس نے کئی فلموں میں کام کیا ہے جیسے چائلنگ خوکا باہو پر بنا ایمی چار کے ٹو ابھیمان نباب اور بہت سی اس کی سکرین پر موجودگی اور اداکاری کی مہارت میں سے کئی تعریفیں اور ایوارڈ جتائیں ہیں اداکاری کے علاوہ سباشری اکباس لاہیر ٹانسر بھی ہیں وہ کئی میوزک ویڈیوز میں نظر آ چکی ہیں اور سٹیج پر لائیو ڈانس پرفارمزنس بھی دے چکی ہیں وہ جھلک دکھلا جا بنگلہ جیسے ریالیٹی شوز میں بھی حصہ لیک چکی ہیں جہاں اس نے اپنے رقص کی مہارت کا مظاہرہ کیا سباشری نے اپنے پروڈکشن ہاؤس ایس کے موویز کے ساتھ پروڈکشن میں بھی قدم رکھا ہے انہوں نے ابھیمان، نباب، چانپ اور پریانتا جیسے کئی ہٹ فلم پروڈیوس کی ہیں اپنے کامیاب فلمی کیریئر کے علاوہ سباشری ٹیلی ویڈن پر بھی ایک مقبول چہرہ ہیں وہ ڈانس ریالیٹی شو اور ڈانس منگلہ ڈانس جو انہیں کی میز بانے کر چکی ہیں اور اس شو میں جج بھی رہ چکی ہیں سباشری کی محنت اور اس کے ہونر کے لیے لگنے سے ایک بہت بڑا مددہ حاصل کیا ہے وہ بنگالی فلم انڈسٹری میں ایک نمائی شخصیت کے طور پر بدستور قائم ہیں اور اپنے مددہوں کی طرح سے ان کی ادھاکاری اور رقص کی مہارتوں کی وجہ سے انہیں پسند کیا جاتا ہے تو ڈیر ویورز آپ کو سباشری ایز ایکٹر پسند ہے یا ایز ایڈانسر کمنٹس میں ضرور بتائیے گا بات کرتے ہیں سباشری گنگولی کی مالیت میں اضافے کے بارے میں انہوں نے بطور ادھاکارہ مارڈل اور ہدایتکار اپنے کیریئر میں بے پناہ کامیابیاں حاصل کی تفریح سرنت میں ان کی شرابت کے وجہ سے شباشری گنگولی کی مالیت میں گزشتہ برسوں میں نمائی اضافہ ہوا ہے اگرچہ اس کی صحیح مالیت معلوم نہیں ہے لیکن اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس کی مالیت کئی کروڑ بھارتی روپے کے لگ بھگ ہے اپنے ادھاکاری اور مارڈلنگ کیریئر کے علاوہ اس نے کئی برینڈز کی بھی تو سیکھ کی ہے جنہوں نے اس کی مجموعی مالیت میں اضافہ کیا ہے سباشری کی قابلیت اور محنت رنگ لائی ہے اور وہ بنگالے فلم انڈسٹری کی ایک اہم شخصیت بن گئی ہے چونکہ وہ مزید چیلنجنگ کردار ادا کرتی جا رہی ہیں اور اپنے افق کو بڑھا رہی ہیں توقع ہے کہ آنے والے سالوں میں اس کی مجموعی مالیت میں اضافہ ہوتا رہے گا سباشری کی شادی بنگالی فلم انڈسٹری کے معروف فلم داریٹر راج چکرورتی سے ہوئی انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں شادی کی ایک شاندار تقریب میں شادی کے بندن میں بن دیا جس میں انڈسٹری کی کئی مشہور شخصیات نے شرکت کی جوڑے ایک طویل عرصے سے ڈیٹنگ کر رہے تھے اسے پہلے کہ انہوں نے آخر کا چلانگ لگانے کا فیصلہ کر ہی لیا سباشری اور راج نے دو ہزار انیس میں اپنے پہلے بچے کا خیر مقدم کیا ایک بچہ جس کا نام یوان ہے سباشری کے والد ایک ریٹائر سکول ٹیچر ہے اور اس کی ماں گھرے لوگ خاتون ہیں جس کی ایک چھوٹی بہن ہے جس کا نام دیو سیری گنگولی ہے جو ایک اداکارہ بھی ہیں اور چند بنگالی فلموں میں نظر آ چکی ہیں خاندان نے ہمیشہ سباشری کے کیریئر کے انتخاب کی حمایت کی ہے اور اسے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی ترغیب دی ہے مجموعی طور پر سباشری اپنے مضبوط خاندانی اقدار اپنے کام کے لیے اپنی لگن کے لیے جانی جاتی ہیں اس نے اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں آسانی کے ساتھ توازن قائم کیا ہے اور وہ بنگالی فلم انڈسٹری میں بہت سے خواہش مند اداکاروں کے لیے ایک تحریک ہیں تو یہ برس بات کرتے ہیں ان کی کارز کلیکشنز کے بارے میں سباشری گنگولی کو لگزری کاروں کے محبت کے لیے جانا جاتا ہے اس کی کاروں کے مرموعہ میں جی ایل اے مرسیڈیز بینڈز اور ڈی کیو سیون مارکٹ کی کچھ مہنگی ترین کاریں شامل ہیں سباشری گنگولی اپنے پورے کیریئر میں کئی برینڈز کی توسیق کا حصہ رہی ہیں اس نے پی سی چندر جیولیکس، ہمامی ہیلتھی، اینٹیسٹی اور وہ سے دوسرے برینڈز کی توسیق کی ہے ان پرینڈز کے ساتھ اس کی وابستگی نے اس کے مجموعی مالیت میں نمیعہ حصہ ڈالا ہے تو ویورز بات کرتے ہیں ان کے ایوارڈز کے بارے میں سباشری گنگولی فلموں میں اپنے شاندار اداکاری کے لیے کئی ایوارڈز دی چکی ہیں انہوں نے فلم خوکہ بابو میں اپنی اداکاری کے لیے بہترین اداکارہ کا بی ایف جے ایوارڈ اے فلم ابھی مان میں اپنی ادھاکاری کے لیے بہترین ادھاکارہ کا کلکہ ایوارڈ دیتا ہے تو ویوپر اس بات کرتے ہیں ان کے دلچسپ حقائق کی سباشری ایک تربیت یافتہ کلاسیکل رکاسہ ہے اور اس نے کئی سالوں سے بھرتنا ٹیم کی تربیت حاصل کی ہے انہیں دو ہزار آٹھ میں مقابلہ حسن فیر ایوارڈ اندلوٹ نائکر کھونجی کی فاتح کے طور پر تاج بہنایا گیا سباشری نیکل کتہ میں 94.3 ریڈیو ون کے لیے بطور ریڈیو جاکی کا کام کیا ہے انہوں نے بطور پروڈیوسر اپنے کیریئر کا آغاز دو ہزار پندرہ میں فلم نربا جبا بیما کمپنی سے کیا سباشری فٹنس کی شکین ہے اور اپنے جسم کو برقرار رکھنے کے لیے سخت ورزش کی معلومات پر عمل کرتی ہیں چائلڈ رائٹس اینڈ یو اور سی آر وائے مختلف سماجی کاموں میں بھی سرگرم عمل رہی ہیں اور کینسر کے پیشنٹس ایڈ اسوسییشن جیسی تنظیموں سے واپستہ رہی ہیں سباشری شاروخان کی بہت بڑی مددہ ہیں اور انہیں فلم انڈسٹری میں اپنا انہام مانتی ہیں وہ اپنے بے ایب فیشن سینس کے لیے بھی جانے جاتی ہیں اور اکثر انہیں شاندار لباس میں سرخ کا لینک پر سجائے دیکھا گیا ہے سباشری کتہوں سے محبت کرنے والی ہیں اور ان کا ایک پال تو کتہ ہے جس کا نام بونو ہے جس کی تصاویر وہ اکثر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرتی رہتی ہیں وہ کھانے کی بھی شکین ہیں اور جب بھی موقع ملے نئے کھانے آزمانہ پسند کرتی ہیں سباشری ہندوستانی فلم انڈسٹری کی ایک بار صلاحیت اور کامیاب ادھاکارہ ہیں سباشری کی مجموعی مالیت ایک ادھاکارہ کے طور پر ان کے مقبولیت اور کامیابی کا ثبوت ہے سباشری کی ہماغیر صلاحیت اور ادھاکاری کی مہارت نے انہیں سامائین کے ترمیان ایک گرم پسندیدہ بنا دیا ہے یہ سب سباشری گنگولی نیٹ ورٹ اور دیگر اہم معلومات کے بارے میں ہیں اس طرح کی مزید معلومات کے لیے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تبیر اس بات کرتے ہیں سباشری کی مجموعی مالیت کے بارے میں سباشری گنگولی کی مجموعی مالیت کا تخمینہ تقریباً پانچ میلین ڈالر ہے جو کہ ہندوستانی روپے میں اکیالیس کروڑ کے برابر ہے ایپریل دوہزہ تیس تک سباشری گنگولی اکتیس سال کی ہو چکی ہیں سباشری کی ایفی ایپیسوڈ آمدنی تقریباً تیس سے چارس لاکھ روپے ہیں سباشری گنگولی کی سالانہ آمدنی تقریباً دو کروڑ روپے ہے تو ڈیوڈیویورز آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تھینکیو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ